پششم منگال میں ویدھان صبح چناؤں کی تاریخوں کی گھوشنا کے ساتھ جہاں ایک طرف راجنیتک اتھل پتھل شروع ہو چکی ہے وہیں مسلمانوں میں بھی اس بار کے چناؤں کو لے کر ماتھا پیچی دیکھی جا رہی ہے اور اسی بیچ آج بانکڑا زلے کے سونا مکھی آڈٹوریوم میں جانے مانے سماجی کارکرتا احمد علی وارسی کی نترتو میں آل بنگال ڈسٹرکٹ امام اسیسیشن کی ایک اہم صبح ہوئی جس میں کموبیش ایک ہزار کے قریب امام اور موزن حضرات جن کا تعلق بانکڑا زلہ سے تاج شامل ہوئے اس افسر پر وقتاؤں نے ایک جھٹ ہو کر کہا کہ اس بار فاششت طاقتوں کی نگاہیں بنگال پر ٹکی ہوئی ہیں اور جسے ہم ہندو مسلم سب کو مل کر پراجت کرنا ہے اور خاص طور پر مکھی منتری جس طرح سے اپنے دس سال کے کارکال میں سب کو ساتھ لے کر چلتی آئی ہیں امید ہے کہ ان کی نترتو میں سبھی دھرم گروہوں کا بھی بھلا ہوگا اس افسر پر بنگال ڈسٹرکٹ امام اسوشیشن کے رج سبحپتی احمد علی وارسی کے علاوہ بنکڑا زلہ ڈسٹرکٹ امام اسوشیشن کے مولانا شریف الحسن پشمنگال مدنہ پور سے مولانا مشتاق احمد پرولیا سے مولانا غیاس الدین نورتھ چوبیس پرگنا زلہ سے مولانا حسن الزمہ اور انی حضرات موجود تھے ایک اچھا امام و موزن کا کانفرنس تھا اور بہت ملتارے نو بجے سے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھا کانفرنس رہا میسے جو ہے صرف ایک ہی میسے جھم دیتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقت سے بنگال کو بچانا ہے سمویدان کی رکھت کرنا ہے سمویدان کی اگر سمویدان بچے گا تو دیش بچے گا بنگال بچے گا آج فرقہ پرست طاقت پوری نظر بنگال پر گڑھائے ہوئی ہے کہ کسی طرح سے یہاں کامیاب ہو جائے لیکن انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس لیے کہ ہماری نیتری ممتب انرجی وہ بہت اماندار ہیں ہر کے ساتھ وہ انصاف سے فیصلہ کرتی ہے کبھی بھی وہ کسی کے ساتھ کم کسی کے ساتھ زیادہ اگر امام کے ساتھ ہے تو اسی طرح پروہیت کے ساتھ ہے اسی طرح ہر مذہب و ملت کے ساتھ ان کا برابر کا سلوک رہتا ہے اور آنے والے دن میں اس کامیابی کے بعد کوئی ایسا کومنیٹی نہیں رہے گا جس پہ ان کی مہربیانیاں نہیں ہوگی جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا ہمارا سی اے میری سی اے میں انتظام کرتی ہے اور قبرستان پہنچنے تک اس کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں آپ ان سے امید رکھئے آپ بھروسہ رکھئے وہ ہمیشہ دیکھیں صرف اس وقت سمویدان بچائیے آج کسان تین مہینے سے پڑا ہوا راستے پہ اس ملت کے پرائیم منیشنر کو کوئی خب یہ نہیں ہے اور ترہ ترہ کی باتیں لوگ کو اجزام درشت پسند درشتگرد کہا جا رہا ہے مووادی کہا جا رہا ہے دھائی سو آدمی شہید ہو چکے اور بلیئے تو کیا ہم لوگ یہ مانکے چلے کہ آل بنگال ڈشٹک امام اٹھشیشنڈ ہے تیز زیلہ میں بلکل ہے بلکل تیز زیلہ تیز زیلہ کے امام کا میں یہ ڈشٹک آل بنگال ڈشٹک امام اٹھشیشنڈ کا میں صدر ہوں اب تک پانچھے زیلہ میں ہم لوگ جا چکے ہیں پچھم بندہ پور پربو بندہ پور آج باکڑا میں تھے بردوان میں تیرہ تاریخ کو ہے دکھن دیناچپور میں ساتھ تاریخ کو ہے تیز زیلہ اس مارچ مہینے میں کمپلٹ ہوگا اور کہیں بھی جس زیلہ میں بھی ہم جاتے ہیں وہاں کے امام و معزن جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہے وہ سب ہاتھ اٹھا کے ممتابر رجیل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سرکار میں واپس کرے تاکہ ہم لوگ پر تخیال کریں بنگال کے مسلمان ممتابر رجیل پارٹی کو پھر کیوں نہیں ہر قوم یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم پچھے بنگال ایک سیف ایسٹیٹ فرمائیے جو ہر زلے کو دیتے ہیں وہی آج یہاں بھی میسیج دیا ہے کہ آج دیکھئے امام جو ہے نا یہ ہمارے قوم کا سر کا تاج ہے اور ان کی بات کو کم سے کم مہیرہ روز ہم نہیں ہفتہ روز نہیں سنے لیکن جمعہ کے خطبے سے پہلے خطبے سے پہلے جو پندرہ منٹ کے ان کی تقریر ہوتی ہے عوام جو ہے بہت جو مقتدی ہے بہت سکون سے سنتا ہے اور یہ کوئی آخری حرف تو نہیں بولتے ہیں ہم آپ کو دس سال کا ریپورٹ کارڈ دے رہے ہیں ہماری نیتری ممتابر انرجی کا جو دس سال کا کردگی ہے اس ریپورٹ کارڈ کو پڑھئے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس میں صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے اس بار کے الیکشن میں ہیدر آباد کے عویشی صاحب جا چکے ہیں بھولپورا صلیق کے پھر زیادہ صاحب کیا لگتا ہے کہ بنگال کا مسلمان بڑھ جائے گا اس بار لیکھئے پریس والے بار بار یہ سوال ہم سے کرتے ہیں اور ہم ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ مگریب بنگال میں ہم تو تیس زیلہ میں جا رہے ہیں تمام کہیں بھی ایسا نہیں دیکھئے یہ سوویندو ادھیکاری چلے گئے تو لوگوں کو خیال تھا کہ پورا مدنپور جو دونوں ہیں پچھم پورا دونوں مدنپور جو ہیں سارے مسلمان ان کے ساتھ چلے جائیں گے یہ وہاں کے پچھم مدنپور کے صدر ہیں مشتاق صاحب پہلا انہوں نے کانفرنس کیا سترہ تاریخ کیا کتنا تھا ہم نے اس کنونشن میں وہاں کے شیلی شاہ تی ایم ایل ایم پی جیلہ پریسیڈنٹ سبھی لوگ تھے پلس ہمارا قوم مسلمان کومیونیٹی سارے اگڑم اتنا اتنا زبردست کانفرنس تھا اور کہیں سے بھی نہیں لگا کہ اس جیلہ سے کوئی بڑے لیڈر کا گیا ہے کوئی اثر نہیں ہے دیکھئے مائنورٹی انٹیکٹ پورے مغری بنگال میں لیکن مدہمانوں میں یہ بھی تو ڈر ہے کہ وہ تی ایم چی کے کچھ نیتا کو بوڑ دیکھے ایمیلے بنائیں گے مندری بنائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھئے ایسا یہ مت کیجئے لیکن اس کا انتظام بھی ہوگا یہ کبھی نہ سوچے گے دیکھئے ہمارے یہاں خرید بھی کیا آج نہیں ہوا ہم ستر سال کے ہونے جا رہے ہیں اور کتنا الیکشن کیا ہے ہمیشہ ہم پارٹی کے ساتھ رہے ہیں ہم کاروباری ضرور ہیں لیکن بنگال ایک واہی دیا ہے کہ نہ تو یہاں راستبہ کے ایم پی بکتا ہے نہ ایم ایلے بکتا ہے کس بار تو ہو رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ممتہ بنرجی کے ذات پر سب کو بھروسہ ہے آپ ایک بات بتائیے ہم دو ہزار سولہ میں دو ہزار ہی گارہ ٹی ایم سی کے ایم ایلے آئے تھے دس بارہ ادھر باہر سے آئے آج آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا ہنگام یہ جا رہے ہیں چالیس جا رہے ہیں پچاس جا رہے ہیں سوائے دس بارہ کے اندر ہی میں ملے ہیں اور ایک ایم پی ہے اس کے علاوہ بتائیے کون سا لیڈر چلا گیا کون سا لیڈر گیا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اتنا ہوا ہے لیکن دو سو یارہ میں دس چلے گا تو کیا ہوا دیکھئے یہ برگت کا پیڑ ہے یہ جو ہے کوئی پپیتے کا پیڑ نہیں ہے یہ برگت کا پیڑ ہے دو چار پتہ ہمیشہ جھڑتا رہے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں بنگال کے عوام جو ہے نا اس بات سے بہت با خبر ہے کہ جو سنٹرل کی حکومت ہے اس کے سامنے سنبیدھان کچھ نہیں ہے علماء کے ایک واقعہ بتا دیں لوگ بولتے ایک اٹھارہ سن سنٹرل سے ایجیٹیشن شروع ہوا اور یہ ہوا سب سے پہلی شہادت مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ یہ سترہ سنین آنبے میں ان کی شہادت ہے محدی سے حق دہلوی آزادی تک نو ہزار علماء خالی شہید ہوئے ہیں اور ساموچہ دلی سے لے کے اور پنجاب تک ان کے سروں کو قلم کر کے انگریز نے لٹکا دیا تھا آج آزادی بہت مشکل سے ملی ہے آدمی گاندھی جی کو کیوں مانتا ہے مان کے چلے کہ بنگال کا اردو بولنے والا مسلمان اور اردو بنگلہ آپ یہ تفرقہ بلکل مت پیدا کیجئے گا کہ اردو اور بنگلہ بنگال میں ایک کومنیٹی مسلمان کومنیٹی وہ ممتہ مریجی کے ساتھ ہے تھا ہے اور رہے گا ہم تو آپ کو تئیس زیلہ کا شہادت دے رہے ہیں نا ہم تو تئیس زیلہ کا شہادت دے رہے ہیں یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کہیں بھی ہم کانفرنس کر رہے ہیں ڈیشٹرکل میں امام و موزین یہ ہمارے سر کے تاج ہیں ہمجھے کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہم امام طبرنجی کے ساتھ نہیں ہے ہم حکومت کے خلاف میں نہیں ہم حکومت کے ساتھ کل بھی تھے آج بھی ہیں انسان لطالہ کل بھی رہے گے ڈیشٹرکل میں ڈیشٹرکل میں موسیقی 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 ن impacts موسیقی من جی سورکار پوٹیٹا مانوسیر سر تک آج کورچے جاتی دھرمو بھاسا نہ دیکھے سوکولے جو نکا آج کورتے چاہیچے سی سورکار ساتھے ہمارا سوکولے ملے تھاکتے چاہی ملسٹی کے مام ایسی شویشان ایر احمیدالی ورشی شایفر نیتی تی 23 جلائی کنوینشن کڑے آج باکوڑا تے کنوینشن کڑے جیٹا بوستف اللام مانوسیر جی رائی مانوسیر جی بھوٹ آسار اوپیک که شدو ماتر جی امون تاڑا بیگوٹو دینے چیلو آگامی تو تاڑا تاڑا تھاک بے بولے آمان مونے ہوئی امام در اصکر کوربینشن ایسی امار کھانے اکتا پیرانیر دابی تھاک بے کھانے جی ایتو شاڑا بانگلار آمدے ورشی شایف آجو پج جنتوک اصکر آبی اپنا درکے دیکھا بو ایتو پڑی بان شماڑی ایتو پڑی بان شماڑیر کاسکوچ چین شامنو ارے ہزار ایتو 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 دیکھتے ہوئے پورلیا ڈشکی کے جلال امام ہے ہمارے جلال میں الحمدللہ سمبا الحمدللہ محمتا بینہ جی کو سبھی دل سے چاہتا ہے اور ان کا جو کام ہے ان کا جو کام کاج کا ریکورڈ ہے وہ تمام قوموں کے ساتھ یہ اکثانیت کا بارتاؤ کرتے ہیں یہ جوبستری ہے کوئنیستری ہے سستوکار ہے اور جتنے بھی مفاد کے لائن میں کام کر رہی ہے وہ وہ سب کے ساتھ ہے اس لئے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تھاک بے اما دیر ایک سو پرسن گرانٹی ایک سو پرسن ہمارا بھرسا کڑی چھے امارا ٹی ایم سی کے دی ایس چھے ٹی ایم سی کی دے بھو امارا جا پیچھے خانتے کے جا پیچھے اوڈنو کیوریر کا چھے رکم آشا کرا جا بے نا کورتے پاری نی آر کرا جا بے نا موسولمان تو سوائی موسولمان موسولمان سوائی موسولمان سے کورچے سے ترپے پار کینطو اما دے پوسیب مانگلائی جیٹا چھے بردھوما نامی بچ چی پوربو بردھوما نے ڈیسٹریک ایمام دب اما پوربو بردھوما نے اوڈنو کنو دولیل سرکم پوہب نئی ٹی ایم سی جرکم پوہبا چھے اوڈنو کنو دولیل پوہب نئی تاسا کڑی جے اما دے ٹی ایم سی اوڈنو کنو دولیل جاتے کورے وستانتی نا ہوئی سے جنو امرا آبار مکھ مونتری کے چاہی جاتے کورے سہی سانتی بوجھائی تھا جاتی دھرم باننو نبیش شکر سمپدے مانوسی